بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایگ مایو سینڈویج یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے جب بھی آپ کے پاس ٹائم کم ہو ناشتے میں کچھ بھی نہ بنا پا رہے ہو تو یہ ریسپی بہت ہی ہیلپ فل رہے گی اور تقریباً تین ہی منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کی یہ ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں بریڈ کے چھے عدد سلائسز اور اب ہم ان کی یہاں پر سائیڈ ریموو کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ نہ ریموو کریے گا لیکن یہ جو سینڈویچ ہوتے ہیں یہ سوفٹ ہی اچھے لگتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ کی جو سائیڈز ہیں وہ ہم نے ریموو کر دی ہوئی ہیں اور یہ جو ہمارے پاس اس کے پیسز بچے ہیں ان کو ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے ان کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے اس کی بھی بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں بہت ایزی لی بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اور چلتے ہیں ہم آگے کے پراسس میں اور یہاں پر دوسری طرف ہم نے لیے ہیں چار عدد انڈے انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے اوبار لیا وا تھا اور اب ہم اس کی یہاں پر کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم سینٹر میں سے کٹ کریں گے اور پھر ہم اس کی س یہاں پر آپ دیکھئے کہ انڈوں کی کتنی خوبصورتی سے کٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ڈال لیں گے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس مایونیز ہے مایونیز کو ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس نمک ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا وہاں ہے ان کا دل سے تھائنکیو سو مچ نوازش ہے جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی چینل کو سبسکرائب کر دے یہ لنجی مکشر ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم یہاں پر ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ میلٹیڈ بٹر ہے ہمارے پاس یہ آپشنل ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسے ہی لگا سکتے ہیں بٹر کو اچھی طرح سے سپریڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں یہ مکشر ڈالیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے سپریڈ کر دینا ہے جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں تو اس میں بھر بھر کے رکھ رہی ہوں یہ لنجی اچھی طرح سے یہ مکشر لگ چکا ہے اس کے اوپر اور یہاں پر ہم بریڈ کا ایک اور سلائس لیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے دبا دیں گے یہاں پر ان بریڈ کو ٹوست نہیں کیا جاتا یہ ایسے سوفٹ ہی اچھے لگتے ہیں یہ لنجی اب ہم یہاں پر بریڈ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کو سینٹر میں سے کٹیں گے اور نائف جو ہے وہ آپ کی تیز ہونی چاہیے اس طرح سے اور اب ہم اس کی ایک اور لیئر کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر سینڈوچ کو ہم نے کٹ کر لیا ہوا ہے اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوک کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سے ایزی سے سیمپل سے اور ٹیسٹی سے ایگ مایو سینڈوچ آپ لوگ اسے بچوں کے ٹیفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ اسے سرپ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی اور ایزی ناشتہ ہے آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ اگر آپ لوگ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ آپ تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ